موسیقی 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 آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جناب اسرار ابائی صاحب بہت شکریہ اسرار صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ خاتون رینما آپ کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے شہنیلہ خانزادہ خانزادہ آپ کا بھی شکریہ اور سینئر جنرلس بھی ہمارے صاحب موجود ہیں کہ یہ دوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھیں زیشان احمد صدیقی صاحب خانزادہ صاحب آپ کا بھی شکریہ سب سے پہلے اسرار صاحب کیوں بجزد ہیں اسپیشل بند اتنی بڑی ملکی تائیناتی ہو رہی ہے کہ آپ ذرا سا آپ تحمل کر لیتے جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آرمی چیف اور سٹاف کی تائیناتی سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں یو ٹین بھی صاحبی وزیراعظم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے تو پھر سیم ٹین حکومت کے لیے پچیس چھبیس کو تائیناتی ہو جائے گی اور آپ بھی اسی ڈیڑ کو اجتماع کر رہے ہیں تو اس اجتماع میں کچھ خاص ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ ساجد سب سے پہلی چیز تو میں یہ کلیر کر دوں کہ ہماری جو بھی تحریک تھی اس کا آرمی چیف کی تائیناتی سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم اس ملک میں ایک صاحب شفاق سوری آپ نے کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر خان صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے مشاورات کی جائے یہ اپنی پسند کا آرمی چیف لائیں گے ایسا کچھ نہیں تو اپنی پسند کے لیے حکومت لائے گی یہ تو حکومت کے لیے آئی ان کو اختیار دیتا ہے بلکل آئی سٹنگ پرائم نیسٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ پوائنٹ کرے اور ہم نے بارہا کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے مختلف خبریں پہرائے گی جی فلانہ آپ کا فیوریٹ تھا فلانے کو لگانا چاہ رہے تھے اور انہیں ہمیشہ اس چیز کی تردید کی کہ انہوں نے کہا میرے ذہن میں نہ کوئی ایسی بات تھی اور نہ میرا کوئی ایسا پلان تھا جب وقت آتا دیکھا جاتا ہو دیفنیٹلی آج وہ حکومت میں نہیں ہے تو جس کی ذمہ داری ہے وہ پورے کرے ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آرمی چیف کی تائیناتی کو ایک بہت بڑا ایشو بنا لیا ہے اس خطے کی تمام ملکوں کی صورتیار باقیوں نے نہیں آپ کی پارٹی نے اور خان صاحب نے شنگ بنایا ہے میری گزارش سن لیجے نا یہ جو پی ڈی ایم جب شب خون مارا ہماری حکومت پہ تو کیا کہہ کے مارا نہ کریں نا اب ایسا اب تو سینئر پولیٹیشن ہے خب شب خون نہیں مارا آئینی اپشن کے تحت سراب کو رکھ ست گیا امران خان صاحب تاریخ کے پہلے وزیراعظم اس کا شکار بنے آئینی اپشن سے باہر ہوئے آپ کی پولیسی سے متفق نہ ہوئے وہ ایسا نہیں ہوا ساجد بھائی آپ فیکٹس ڈیسٹورٹ نہ کریں بات یہ ہوئی کہ سندھ ہاؤس میں جس طرح منڈی لگی آپ کے لوگ چھو گئے میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کے لوگ سر بگ گئر سر میں کب کہہ رہا ہوں یہی تو فرق ہے نا ہماری پولیٹکس میں اور ان کے دیکھیں سٹیٹنگ گوریمنٹ کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایم ایس خرید نہ چاہے تو وہ خرید سکتی لیکن مرام خان صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہ بیٹھے رہے اور انہوں نے سب کو دیکھا اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت زبدیس پروسس ہوا ہے اس ملک میں اور بہت سے ڈیموکریٹک فورسس جو اپنے آپ کو کہتی تھی وہ ایکسپوز ہوئیں کہ ڈیموکریسی پہ بلیو ان کا کس حد تک ہے اور اقتدار میں آنے کے لیے وہ جالی اسمبلی جس کو ساڑھے تین سال تک تمام پی ڈیم رہنماؤں جلہ چیخ چیخ کے جیو اے کے لوگ آئے تھے آپ لوگوں نے نہ داری کا لحاظ کیا نہ امامے کا لحاظ کیا فورسس نے ان کو نکال کے باہر پھیکا یاد ہوگا آپ کو میری گزارے سن لیجی دیکھے کہ پارلیمنٹ لوجس بیسکلی پریوکریٹیف کس کا ہے ایم این اے کا اگر ایم این اے کے پاس کوئی گیسٹ آتے ہیں تو اس کی باقیدہ انٹری ہوتی ہے اور اگر وہ انٹری کے بغیر آتے ہیں تو پارلیمنٹ لوجس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے اگر پارلیمنٹ کے کسی رکن کی تذہیق ہوئی ہو تو ہم اس کے جواب دے ہیں لیکن اگر ان کے پاس آئے ایسے لوگ جن کی جو ریکارڈ صحیح نہیں تھا یا ان کو تو پروپر چینل نہیں آئے تھے وہ اس ایشو کو آپ اس کے ساتھ مکس اپنا کیجئے وہ ایک الگ ایشو ہے میں صرف یہاں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک کہ ہم ایک ڈیموکرائٹک فورس ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اسیمبلی کو آپ سادھے تین سال تک جالی اسیمبلی کہتے رہے اور آج الحمدللہ وہ حلال ہو گئی جائز بھی ہو گئی کیونکہ آپ حکومت میں آگئے تو ہم نے اس چیز کو یہ جو اسیمبلی ہے نا یہ آپ والی نہیں ہے نا انہوں نے نئی اسیمبلی بنایا نئے لوگ لے آئے پارلیمنٹ نئی بن گئی کونسی نہیں ہے کتنے لوگ نے آئے تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت یہ اپوزیشن میں تھی وہ آپ کے ساتھ پہ رہے ہیں پارلیمنٹ تو ہی ہے ساجد بھائی یا تو یہ نئی پارلیمنٹ ابھی الیکشن کر آ لیں تمام جماعتیں ملکے الیکشن لڑنے اور ہم مقابلہ کر لیتے ہیں بائی الیکشن سو آپ کے سامنے ہیں سٹنگ گورنمنٹس ہونے کے باوجود بھی ان کا کیا حال ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا میں اسے اس پہ آگے بات کریں گے مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا انصار الاسلام کے جتے مولانا صاحب کی وہ سیکیورٹی دیتے ہیں آپ لوگ کئی بار لونگ مارچ کرتے ہیں دھرنے دیتے ہیں ہر کسی پارٹی کو حق ہے آئین پاکستان آپ کو اجازت دیتا ہے تب آپ کو یاد ہوگا جب ہم آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ کہتے تھے ہمارے پاس بینڈے ہیں اور وہ ہم نے تیل میں بھی بھگوئے ہوئے ہیں تو پھر اب اعتراض کیوں کرتے ہیں پی ٹی آئی پر کہ یہ ہتھیار لا رہے ہیں یہ ویپن لا رہے ہیں یہ ڈنڈے لا رہے ہیں یہ اسلام آباد کو مفلوش کریں گے تو آپ کے ٹائم پر یہ سب صحیح تھا حلال تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں ساجد بھئی آپ نے یہاں آنے کے ہمیں زحمت دی میرے ساتھ اباسی صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ خانزادہ صاحب ایک بیو ٹی وی ہیں اور محترم جناب زی شان صدیقی صاحب بیٹے ہوئے ہیں گزارش یہ ہیں کہ ہم نے جس وقت جو کہا تھا موقع محل کی مناسبت سے ہم نے وہی کہا جو ہمیں کہنا چاہیے تھا اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہم نے تو صرف ایک برملہ ایک آواز لگائی تھے اب تو ساری بندکیں لہرائی جا رہی ہیں سارے اسلحے دکھائے جا رہے ہیں گھنڈا پور صاحب سب کو باقیدہ فون کر کر کے پورے گروپ تیار کیے جا رہے ہیں اس وقت یہ ان کی حکومت تھی پیٹے والے حضرات کی حکومت تھی اس وقت تفتیش کر لیتے انکواری کر لیتے کہ کہاں ہیں وہ ڈنڈے کہاں ہیں وہ تیل کہاں ہیں وہ جنڈے نہیں اسٹیٹمنٹ تو دی تھی نا آپ اسٹیٹمنٹ اس لئے دی تھی کہ ہم یہی چاہ رہے تھے جس طرح سے ہم نے لانگ مارچ کر کے وہاں دکھائے تھے ایک پتہ تک نہیں گرہ الحمدللہ اور آج ان کے جو لانگ مارچیں جب چپ بیس تاریخ کے لئے اعلان کیا جا رہا ہے جب سعجی حکومت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دورہ شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے جب چینہ کی طرف سے اعلان ہو کہ جب ہمارے دوست ممالک ہماری طرف آنے کی کوش کرتے ہیں خان صاحب ایک دم جذباتی بن کر اس طرح کے اعلانات کرتے رہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اعتدار کی سیاست ہمیں سکھائے گئی ہیں اور پی ڈیم ہمیشہ معتدل انداز سے سیاست کرتی ہے اور کرتی رہے گے اور ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے یہ چپ بیس نومبر بھی انشاءاللہ گزر جائے گا ہم اور آپ اور پی ٹی ای آپس میں ایک دوسری کو دیکھتے رہیں گے اور پی ٹی ای کا جو انجام ہوگا اباسی صاحب ناراض نہ ہو میرے بھائی ہیں میرے خیال سے میرے خیال سے اس وقت پی ٹی ای کے اچھے اچھے خاصے اچھے خاصے کارکن جو سمجھدار کارکن ہیں وہ بھی اس وقت سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کیا سوچنے پر مجبور ہے کہ پی ٹی ای چھوڑ دیں نہیں نہیں اللہ ایسا دن نہ لے کہ پی ٹی ای کو چھوڑ دیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ان کو اپنی منزل کا نہیں پتہ چل رہا ہے آپ پہ تو اعظام ہے نام علانہ صاحب کہ آپ لوگوں کو خریدنے کا ایکسپرٹ ہیں پی ٹی ایم والے ہاں اس لئے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی ای کی تاریخ کو دیکھا جا ہے کس انداز سے آئیں میں سارے فیرس آپ کو دے سکتا ہوں الحمدللہ ماضی اس پہ گواہ ہیں اسمبلیانس پہ گواہ ہیں ووٹر اس پہ گواہ ہیں سپورٹر اس پہ گواہ ہیں یہ خریدنے کا جو ماحول ہے یہ جو مارکیٹ بنائی گئی ہے جنہوں نے جس کی جس مولانا صاحب آج آپ تسلیم کریں آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے مولانا فضل رحمان صاحب پی ٹی ایم کے رہنما سمیت آپ کے کئی مرکزی رہنما آپ سمیت آپ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ اپنا قبلہ درست کرے آج قبلہ درست ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے اگر ساتھ ہے تو کس نے کہا ہماری ساتھ ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں ماظرت کے ساتھ آپ کی حکومت کے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے رواب ہم ہر کام آئین اپشن کے ذریعے کر رہے ہیں اب آپ سب صحیح ساجد بھائی میری بات سنیں ایسا کہیں کہ قدام منا گیا تو اب آپ خاموش ہو گئے سارے ماظرت کے ساتھ کبھی بھی ہمارا مد نظر مطمئن نظر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت نہیں رہی ہیں جہاں رہی ہیں ہم نے رائے کی اختلاق کی ہوتے ہیں ہم نے بالکل مخالفت کی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ بات کی آئین کی بات کی ہے آج اگر آئینی لحاظ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک چل رہی ہے تو ہم اس کو سلام پیش کر دے اور جہاں آئین سے ہٹ کر کے کام کر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلے آگے پتے ہیں ملانا صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی کوئی امن از اپنے نہیں ہیں میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں بیس سے زیادہ اراکین یہ بتا دے جو کسی اور پارٹی سے آئے ہیں میں ڈیڑھ سو اراکین جنرین پی ٹی آئی کے بتا دوں چلنج ہے میرا بیس لکھتے نہیں چاہتے نام لکھتے رہے نام لکھتے رہے نام لکھتے رہے نمبر ایک پوری فیرس میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں بیس نام دے رہے ہیں صرف ملانا صاحب میں پوری فیرس بھی میں اگر اکاون سے بھی زیادہ دے دوں جو آپ بولیں گے نہ کروں گا انہوں نے کہا کہ اسمبلی اب حلال ہوگی یہ اس لئے حلال ہوگی کہ جب ان کے طرف سے حلال ہوگی ان کے بندی ہمارے پاس آگے ہم ان کو سلام کہا ہم ان کو خیر مقدم کہ الحمدللہ اب نئے اسمبلی بن گے بہترین حلال انداز سے چل رہے اور جب سے کاش کہ یہ اپنے ہاں کچھ یہ نہ کر دے تو یہ حلالی کی ضرورت بھی نہ بانتی چلے میں سے بات کر دے اشنللہ خان زردہ پاکستان پیویس پارٹی ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتی ہے اور اتحادی حکومت چلانے کے بھی آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں کیونکہ آپ کے جو کوچ ارمین آصفری زرداری صاحب وہ منجھے وے پولیٹیشن ہے تو اب آپ کی سالسی خان صاحب پر کیوں نہیں چل رہی خان صاحب پر پیویس پارٹی کا جادو نہیں چل رہا آپ کو برملا کہہ رہے ہیں آپ لوگ چور ہیں میں بیٹھوں گا ہی نہیں آپ کے ساتھ تو خان صاحب کو بھی دلائیں نا ٹیبل ٹاک پر بی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ساجت صاحب آپ کا کیا آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی بلکل یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان پیویس پارٹی کے جو ہیں آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ کے لاتے ہیں وہ بادشاہ پر نہیں چل رہی بی بی تسلیم کریں وہ نہیں چل رہی بادشاہ وہ خان صاحب کہہ رہے چھو رہے ہیں بیٹھوں آپ کے ساتھ اب اگر خان صاحب بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو اس کے اندر کیا کرے کیا کیا جائے گا آپ یہ بتانے نہیں تو آپ کو بڑے بڑے لوگوں کو مازی میں ٹیبل پر لا چکے ہیں وہ کس طرح لاتے ہیں وہ کیا جادو ہے آپ کے پاس وہ خان صاحب کو جادو نہیں چل رہا بات جادو کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کس طہا کے پولیٹیشن ہے دنیا ان کو مانتی ہے ٹھیک ہے پاکستان خان صاحب نہیں مانتی ہے خان صاحب کو لڑ لے ہیں کس کے لڑ لے ہیں خان صاحب صاحب کو لڑی بات مانی ہوں یہی بات ہے نا کہ وہ مفاہمت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے مفاہمت کس سے کرے آپ اینرو کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کیسز میں میں ریلیف ملے آپ آئے آپ نے نیپ میں کانوم سازی کی آپ آسانیہ بنا رہے ہیں نواز شریف کے سفارتی پاسپورٹ دے دی آپ نے وہ بھی آ جائیں گے یہ تمام کیسز ختم ہوتے جائیں گے تو آپ لوگ آسانیہ کیوں کر رہے ہیں نیپ کو آپ اجازت دیتے ہیں پچاس کروڑ کی چوری پہ نیپ ایکشن کیوں نہ لے نہیں میری بات سنے دیکھیں آپ جو ہے نا یہ بات اس طریقے سے صحیح نہیں کر رہے ہیں آسف علی مرداری صاحب نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے اور کرتے رہے ہیں جب سے یہ خان صاحب پہ حملہ ہوا تب دیکھیں آپ سب سے پہلے کس کا بیان جاری ہوا چیئرمن بلاول بٹو کا بیان جاری ہوا ملک کے سابق وزیر آزم پر جان لے وہ حملہ ہوتا ہے آپ ٹویٹ کرتے ہیں آپ آیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں ارسانی ہمدردی رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ سیاست کے پرسلی جشمنیوں میں نہ لیں آپ چلے جاتے ہیں آپ کا وفو جاتا ہے دریافت کرتے ہیں اعتزاد حسن گئے دیگر جماعت کے لوگ ہیں اس بات کو ہم نے تسلیم کیا اس بات کو ہم نے مانا کہ یہ جو ہوا غلط ہوا جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کو جانا بھی چاہیے تھا پہلیت پوچھنے بھی چاہیے تھی بلکل آپ دیکھیں کیا نہیں ہوا آپ یہ بتائیں لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ گولی کہیں اور لگی ہے پٹی کہیں اور ہوئی ہوئی ہے ایسا نہ کرے نہیں یہ باتیں ملیاں پر ہیں اور آپ ہی معنی کیا کیا ہے کہ یہاں باتیں بلکل آپ دیکھیں گے آپ ہی قے قیدرہ کیا ہے کہ یہاں بھی دراما کا دراما کا ایسا ہوسر چی Biennoun بلکل آپ žتمین نہیں تھے کوئی ویڈیئی لگے تو اپنے داغلما پہhinے وہ کیاں گا ہے جگہ پاپ ڈیощنے یہ رکھت ہے تکی ہے وہ ٹھیک گرئی ہے اگر وہ ٹھیک کہہ رہی ہے تو بھائی آپ کی حمایت کر رہے ہیں اگر وہ ٹھیک کہہ رہی ہے تو بھائی آپ کو اس کی حمایت کر رہے ہیں حقائق صرف ایتنا ہے چھوٹی سی مثال دوں گا آسفا بھٹو صاحبہ کو ڈرون لگا تھا اس کی فوٹیج نکال لیں کہ ڈرون کا لگا تھا اور بعد میں پٹی کاؤ ہی تھی وہ فوٹیج نکال لیں اگر وہ جادو کب چلے گا خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا واقعی آپ لوگ اسی طرح عوام کو بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے یا ریلیف بھی دیں گے اب خان صاحب کو چھوڑی دیں بی بی اب آپ روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں اب عوام کو ریلیف دیں آپ ڈالر کے دوستوں سے نیچے لیں صرف چھے مہینے ہوئے ہیں چھے مہینے ہوئے ہیں وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے گرے لیسرے پاکستان کا نہیں کرتے ہیں مرشد کا مضبوت ہونا اس کے بعد آپ یہ بات دیکھیں کہ قدرتی آفات پر اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی گئی ٹھیک ہے جس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ ایک فند رکھوایا ہے کہ قدرتی آفات سے نعمتنے کے لیے یہ پہلی بار اس طریقے سے ہوئی ہے یہ چیز تو آپ اس کو تسلیم کریں اس کے بعد دیکھیں مہنگائی کی شراح آپ دیکھیں تو اس کے اندر مہنگائی کی شراح آپ لوگوں نے کہا تھا خان صاحب آپ نہیں چلا فارے اس ملک کو ہم آکے اس ملک کو تبدیل کریں گے بدلیں گے نہ آپ دولر کو نتھ ڈال سکے نہ آپ پیٹول کم کر سکے نہ آپ نے اشیاں خردانوش میں کمیں گے تبدیلی کیا تبدیلی لے گے میں تبدیلی سے پوش لیتا ہوں آپ اپنی پرفارمنس کی بات کریں آپ یہ بس تربیس سے پھر ہم رمضان سے لے کر ابھی تک سستا اٹا اسکیم لے کر آئے میں آپ یہ دیکھیں کہا سستا اٹا مل رہا ہے وہ کوئی ایکا جگہ مجھے ایکا جگہ نہیں ہوگا آپ نے دیکھیں کافی جگہ آپ کو یہ جگہ مل رہے ہیں آپ کے مجھے مل رہے ہیں آپ کے مجھے لگ رہا ہے آپ کے مجھے لگ رہا ہے آپ کے مجھے لگ رہا ہے وکیل وہاں پر ہے میں سن کے سید برس دیکھیں یہ سنینی حقائق اگر پندرہ سال میں آپ نے دس بسیں چلا لی تو کوئی تیر مار لیا سنگھ میں تو میں سنگھ میں آتا ہوں میں چاہوڑا کہ میرا وفاق کا ہوتا ہے میں سوبوں میں آتا ہوں میں کارنا لگ کر دکھا دے آپ کے کارنا میں چھے مہینے کے مجھے لگ دیکھیں اگر ہم دس سردس لے کر آئے مناسب کرائے پر لے کر آئے یہ اچھی کار کر دکھیگی پیٹرول کی کہہ ہے پیٹرول کی سمجھیں آپ جہاں تک دو سو ستر تک لے کے جا رہے تھے تین ستر ہم دو ملچے کر کے لائے سمجھا گی اور ان کے ایک سکنڈ دو باتے میں بلکل خیلے کردوں جو بی بی نے فرمایا کہ بلاول برزاری ہے بہت تین مارا پہلی بات تو یہ آن ریکارڈ ہے گری ریز سے نکالنے میں اس گرمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ اسمت اپوزیشن میں تھی اور انہوں نے اس امریکا کیا تھا پیٹک کی شرائط کے اوپر جو ہم نے بل پیش کیا تھا تو یہ خدا رہا قوم کو بے وکوف میں سمجھے کہ اس کا کریٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے دوسری بات پرکستان ڈیفولٹ ہونے کے قریب چل گیا ہے بہت الامنگ ہے کیونکہ ملک ہے تو ہم سب کی سیاست ہے نائنٹی ٹو پرشنٹ پر آپ کا ڈیفولٹ آج کا ریشو ہے سون پرشنٹ پر اپرل میں تھا یہ ان کی پروفیمنس ہے نائنگائی نو پرشنٹ پر تھی آج چومیس پرشنٹ پر ہے یہ ان کی چھ مار کی پروفیمنس ہے رہا تو سب آپ کے ٹائم پر میں زیشان کو موقع دو زیشان خان صاحب نہیں بیٹھنے کو تیار اور ابھی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ان کی مرکزی قیادت کی کہ پاکستان کی تاریخ سب سے بڑا اجتماع ہوگا چھپیس نومیمبر کو اس اجتماع میں کچھ خان صاحب پھر گرجیں گے پرسیں گے ساجد سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کیونکہ تینوں جو آپ کے مہمان ہیں یہ سیاسی جمعہ ستالو رکھتے ہیں میں ایک صحافی ہوں اور میں عوام کی نمائندگی کروں گا جارہا کیونکہ ان تینوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے پہ میں اپنی بات دیکھ کرنا چاہوں گا ساجد سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے خلاف جو عدم اعتماد آئی وہ ظاہر سے بات ہے آئینی اکتہ پی ڈی ایم کا وہ لے کے آئے نہیں ہونا چاہی تھا وہ ایمکیم گئی الگ ہوئی اور کس طرح لے کے گئے وہ سب کو پتا ہے اسرار بھائی کی اس بات کو میں تسلیم کروں گا کہ ان کی حکومت کو جو ہے کس طرح بھیجا گیا وہ ایک غلل عمل تھا خیر آئین ہی تھا ہو گئے انہوں نے حکومت بنا لی اب اگر پی ڈی ایم نے حکومت بنا لی تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے پورے مدد ہونے کا جو ہے دو دار تیس آگست میں جو ہے ان کی مدد پوری ہوئی اس کی اسیمبلی کی اس کے انتظار کرنا چاہیے میں ان تینوں سے ایک سوال کروں گا یہ تینوں آپس کی کرسی کی جنگ تو لڑا رہے ہیں لوگ بھائیس کرسی پہ آپ کو بیچتا کون ہے عوام آپ نے اپنے انٹرو میں بہت شئی بات کی پاکستان کی فلاہ و بیبوط کی پاکستان کی بیتری کی انھوں کو اسمبلیوں میں اقتدار میں بیچتا کون ہے عوام آپ مجھے بتائیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو پی ڈی ایم میں شامل جماعت تمام جماعتوں میں بات کروں ان میں سے کون عوام کی بات کرتا ہے عوام کی اگر ان میں سے کوئی فلا کی بات کرتا ہے کوئی بھی ایک جلسے میں کوئی بھی ان کا لیڈر فراؤں گا وہ اس کو مار دے گا وہ اس کو کر دے گا اس کے کیس اس کے توشا کھانا ہے اس کے سوئی سکاؤں اس کے کچھ مطلب عوام آپ کی کان ہیں آپ ساجی مجھے دوسرا آپ نے بات آپ نے سوال کیا پاکستان تحریک انصاف کے 26 تحریک کے جو ان کا دھرنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ دھرنا کسی بھی صورت جو ہے کامیاب ہوگا امیان خان صاحب جب اسٹاہیڈ میں نکلے اور جب ان کو زخمی ہوئے ان کو گولی لگی اور اس کے بعد سے خان صاحب چلے گا بیک پہ خان صاحب اس کے بعد ویڈیو لنک پہ آئے وہاں سے ان کا کارکنان کم ہونا شروع ہوا اب 26 تاریخ کو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان کے پاس جو انویسٹر نہیں ہیں مازی میں علیم خان جھانگیر ترین یہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سپورٹر کسی بھی طریقے سے پہنچ بھی آتے ہیں پنڈی کیونکہ انہوں نے پنڈی کا انتخاب کے اسلام آباد کا نہیں ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے کیونکہ ان کو ہر طرح سے ریلیف فرام کیا جا ستا ہے اسلام آپ تو ستا جائیں بھی نہیں اور یہ وہاں چھبیس تاریخ کو خان صاحب آئیں گے کیا چاہتے ہیں تو اسرار بہی بہتر بتائیں گے کیونکہ سمجھ سے باہر ہے اسرار میرے بھائی نے کہا کہ ہمارا مطالبہ آرمی چیف کا نہیں ہے آرمی چیف کا ہمارا مطالبہ ji نہیں ہے کہ آرمی چیف ہمارے مرضی تائنات کیا جائے لیکن پیارے بھائی آپ کا مطالبہ تھا ملک میں فوری طور پر آم انتخابات اس سے پہلے آپ کا 28 نومبر کا فیصلہ آپ چاہتے تھے 28 نومبر کو ہماری مرضی کا فیصلہ ہو 28 نومبر سے پہلے جو ملک میں آم انتخابات دوں تاکہ ہماری حکومت بنے اور اور ہم اپنی مرضی کا آر ویچیو لے کر آئیں اس بات کو اسرار بھائی دسلیم کر رہے ہیں تو بھائی گھوم پر کے بعد تو ہی آئیے اس چیز سے کیسے کام کر سکتے ہیں اسرار بھائی اگر اس نے اس طرح کی بیانات زیب دیتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے اس طرح کی کوئی بیان دیے بھی ہیں تو اس کا مانا اس کا مطلب وہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پہ کون سا ترویہ استعمال کیا یہاں پہ اس نے کون سے یہاں پہ کس انداز سے بات کر کے یہ خان صاحب تک یا ان کے کارکنوں تک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جہاز ہم یہاں نہیں اترنے دیں گے خان صاحب کو بولیں کہیں اور لینڈ کریں اور پھر آئیں گاڑی پہ آئیں ادھر ہیلیکاپٹر پہ آکے ہیرو نہ بنے اور مطلب یہ آپ ان کا جمہوری حق ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل پروید مشرف بھی بن عزیز صاحبہ کو یہی آپشنز دے رہے تھے کہ ہم آپ کو جہاز دیں گے آپ جہاز سے چلی جائیں آپ کی وہ کیوں مانے ایک وہ لیڈر ہے فارمر وزیر آزم ہے اگر اس کو کوئی کرنا ہے آپ سے اجازت لے رہے ہیں اجازت آپ نے دے دی ان کو کرنے دیں عام طور پر اس جیسے مواقع پر اس طرح کے جملے یا کلمات استعمال کیے جاتے ہیں لیکن بظاہر الفاظ کچھ رہے ہیں معنی کچھ اور ہوتا ہے وہ یہ حضرات بہتر سمجھتے ہیں جہاں تک چبیس تاریخ کی لانگ مارچ کا بہت بڑا ہوئی کو چیلنج کرتے ہیں بہت بڑا ایسی صاحب کے رفرنسے میں پی ٹائی کو چیلنج کرتا ہوں آپ کا لانگ مارچ چبیس تاریخ کا اور کل را صرف ہمارے شکارپور ایک زلے کا جلسہ اس کا مقابلہ کر کے دکھا ہے وہ ریکارٹور کے در ہم ان کے مرضی کی مطابق ان کوئی نام دیں گے اس سے بڑی بات نہیں ہے آپ کے توسط سے آپ کے وساطت سے میرے ساتھ جو حضرات اور جو خواتی ان بیڈ نہیں میں ان کے رفرنسے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں ان کا لانگ مارچ اگر ہمارے صرف کل را ایک زلے کا جلسہ ہوا جس میں مولانا حضر عمان صاحب کل الحمدللہ اس میں شریک ہوئے اس جلسے گئے ریکارٹور کے دے دے چپیس تاریخ کے لانگ مارچ کامے بھی بہت دور کی بات ہے چیک ہے سعید بھائی ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ مجھے زیشان بھائی سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے درجوان بنیں گے وہ ایک صاحفی ہے ان کو صاحفت کی بھائی میں نے مرمت کی کہ سنا اون مانڈی لگے مجھے زیادہ، مجھے مجھے زیادہ دیا لگا میں نے آپ کی بہر ایک تعامل سے باتیں سنیتی ہے میں نے کسی کی بات میں انٹرابت نہیں کیا اور میں چاہوں گا کیونکہ تین کے مقابل میں مجھے ایک کو جواب دینے ہوتے ہیں تو مجھے تھوڑا اس حساب کے دارے میں مجھے بچ دیا لگا میں نے ایک آنکر آپ کا تو یہ کام ہے کہ آپ نے ایک حل پارٹی سر بات کر رہے ہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں آپ کو شاید کروں گا پڑے گئے تو اس لی مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے گئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ان کا لانگ ناش تھا تو یہ ظلے کی جلسے کی بات کرتے ہیں یہ بہت بچکانہ قسم کی باتیں ہیں عمران خان کے جلسے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں پچ پن جلسے اس تقریباً پانچ ماں کے اندر کی اور اس ماں کے جو جلسے ہم کو اٹھا دیں یہ ظلے کی بات کرتے ہیں ان کی سیاست کے پی کے میں تھی وہ ختم ہو گئی مولانا فضل الرمان صاحب اپنی دو آربائی سیٹے ہار گئے ٹھیک ہے میں مولانا صاحب سے بہت احترام کے ساتھ کیونکہ جو ان کا رتبہ ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے سیاست ان کا کام نہیں ہے ان کا کام ہے دینی خدمت اور یہ اس پر اگر کونسنٹریٹ کرے تو ہم جیسے بہت سے گمراہ لوگ جن کو شاید دین کی اتنی سمجھ نہ ہو ان کی یہ تعلیم و تربیت کر سکتے لیکن سیاست میں جو حال انہوں نے سیاست کا کیا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے حلال و حرام کا کونسپ فتو دینر کا کونسپ عورت کی حکملانی جائز نا جائز کے کونسپ یہ سارا مولانا فضل الرمان صاحب کا کریٹر ہے اور آج بھی مولانا فضل الرمان صاحب صرف اور صرف ایک حکومتی وزارت جن کے سابزادے کے پاس ہے اسی کے سارے پریولیجز لے رہے اور فرس کا جہاز بھی سوال کر رہے سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں کیا دینی اجازت دیتا آپ کو کیا خلفہ راشدین کے دور کا یہ آہ سی ہے لیکن آپ اس کو عباسی صاحب میرے لئے بہت قدردانے میں اس کی عزت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ علماء اکرام کا کامی سیاست میں آنا محترم جناب عمران خان صاحب کا سب سے پہلے سیاست میں آئیں انہوں نے کہا کہ میں اس فرسودہ نظام کی خلاف میدان میں آئے اور میں سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں بلکل ہاں اس عبادت کو جس کو عمران عبادت سمجھے کیا مولوی اس کو عبادت نہ سمجھے کیا عمران کو زیادہ سیاست کرنے کہا کہ یہ عبادت کرنے یا مولوی کو عمران خان صاحب نے کبھی یہ حقی ہونا رہا ہے آپ نے اس لئے بلک ہو گئے اور آپ نے عمران اس لئے پسل گیا اگر یہ عمران خان صاحب اس طرح کی بات نہ کرتے آج آپ اس لئے بہت کی اچھانا ہے عمران صاحب میں میں چاہتا ہوں چلے عمران صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کیونکہ جب آپ کہیں گے تو میں نے کہا نا کہ ایک ہمارا کلچر ہے کہ چاہے ہمیں پتا ہو کہ ہمارا لیڈر اس طرف غلط ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایک بات بتا ہے مدینہ کی ریاست کی آپ لوگ بات کرتے تھے پرگام پورے پرگام کو پولی پہنکا ہے آپ کو نہیں بولنے دوں میں ایک دان میں دیں گے یہ حقی ہے میرے لعبار کی بات آپ سے اچھی ہے اور ساراک اچھ ہے اگر آپ عزیب کے دائر میں ساری چیزوں کے نام کی بات کریں میں کسی کی گفتو فکر کوئیڑا ہوں دیں گا کیوں گر وہ اس کی مطلب کی بات کریں گے کہ میں آپ کو اب جدانہ چاہے ہیں آپ کو اس صحیح کریں گے تو میں آپ کو اس طرف غلط پر اپڑا کر را ہوں آپ بہت اچھی بات ہے آپ کہہ رہے تھے یہ سارے چور ہیں اور ان پر بڑی کیسز تھے آپ لوگوں نے کوشش کی کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ قومی خزانے میں جائے آپ کی تمام ایفرٹس کو ریلی اپریشیٹ لیکن آج آپ اپوزیشن میں ہیں آج کیسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب پہ بھی الزام لگ رہے ہیں چوری کے خان صاحب بھی گھڑیاں فروغ کرتے ہیں خان صاحب کفلنگ تک نہیں چھوڑتے خان صاحب پہن بھی ہیروں والا پانسو روپے ہزار روپے اس کا ہیرے کا ادام لگاتے ہیں یہ ساری سٹوریز آپ کے سامنے ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا آج بھی آپ کہیں کہ نہیں خان صاحب صادق اور امین ہیں یہ سب جھوٹ ہے عمر ظہور بھی جھوٹ جیو بھی جھوٹ فلا بھی جھوٹ خان صاحب صادق اور امین ساجد بھائی دو چیزیں توشہ خانہ کے اوپر پروگرام کرنا تو اس کے اوپر پوری میں ڈیٹیل کے ساتھ سارے آپ کے اب تو آہ زدیام ہیں کتنے طاحت کس نے لیا کس طرح لیا ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی نے بیس پرشنٹ سے پچاس پرشنٹ اس کی قیمت مقرر کی ہے لیکن یہ سارا سودہ بیس پرشنٹ پہ ہی ہوا نہیں ہوا بیس پرشنٹ پہ ہی ہوا بیس پرشنٹ پہ ہی ہوا پچاس پرشنٹ پہ ہی ہوا میں آپ کو چیزیں بھیج دوں گا صاحب آپ دین دیجئے گا میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور جہاں تک آپ عمر ضرور کی باپ کرے آٹھ کروڑ کی چیز سے دو کروڑ میلی آپ نے وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کی ایک کمیٹی ہے وہ ہماری نہیں ہے وہ فائننس ڈیویجن کیابلنٹ ڈیویجن ان کی کمیٹی آہ اسے ایلیڈ کرتی ہے کہ اس موبیل کی پانچ سو اوپے قیمت ہے چھو سکتا ہے وہ پانچ میں سے فتی گزارش کہہ رہا ہوں کہ جو عمر ضرور علی بات ہے وہ تو ثابت ہو گئی کیونکہ اس دوران ان موطرمہ جن کا ذکر کیا گیا فارا سرہ کا ان کا دبائی کا ٹور ہی نہیں ہے تو وہ تو سرہ سر جھوٹ ثابت ہو گئی پھر جو اصل خریدار اور اس کی رسیدیں بھی ہم نے دی ہیں کہ انڈی میں کس شخص نے خریدیا اس کی رسیدیں موجود ہیں تو یہ جیو کیا پروپیگنڈا ہے یہ عمر ضرور علی بات ہے بینک ٹرانزیکشنس آپ لوگوں نے نہیں دکھائی بینک ٹرانزیکشنس اس صورت میں دکھائیں کہ جب وہاں سے ریمنٹنس آ رہی ہو جب باہر سے ریمنٹنس نہیں ہے یہاں پر آپ کا لوگوں نہیں ہے سارا سودہ کیش پہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد وہ سارے ڈیکلیرڈ ہیں یہ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جو بہت ساہبان فرما رہے ہیں کہ آپ نے ڈیکلیرشن نہیں ہے توشہ خانہ کی ایک ایک چیز جو بھی سربراہ مملکت لیتا ہے اس کی تین جگہ ڈیکلیرشن موجود ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں اٹھا کے لے کے گیا کیابنٹ ڈیویجن میں فانیس ڈیویجن میں چلے آپ کا جواب آگیا صرف توشہ خانہ کا جواب آگیا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ اپوزیشن میں تھے تو خان صاحب کنٹینر پر چڑھ کے ابے تبے کلچر اس قوم کو دے گئے وہ پھر جب وزیر آزم ہو گئے تو کون کو بڑی امیدیں تھی کہ اب خان صاحب صوفیسٹی کرتر انداد پر نظر آئیں گے جیسے ماضی کے وزیر آزم تھے لیکن وہ وزیر آزم ہونے کے باوجود کہتے تھے اے زردار یہ تم بھی میری بندوق کی نشست پر ہو سر وزیر آزم مولا جٹ بنتا ہے کیا؟ دیکھیں آہ بدقسمتی سے ماضی میں کوئیسا وزیر آزم مجھے اب نام بتا دیں جس سے بھی زیادہ جس سے بھی زیادہ زلفقار علی بھٹو صاحب کی تکاریر آپ نکال کے دیکھ لیں وہ اپنے مخالفین کو کن کن ناموں سے پکارتے تھے میں آنے اربون نام بھی نہیں لے سکتا ایک بات محترم نواز شریف صاحب بینظیر صاحبہ کو کتے نیلانے والوں کے اولادوں سے تشبیح دیتے تھے تو پھر یہاں پر سوار بنتا ہے تو پھر آپ مدینے کی ریاست میں آپ تبدیلی کی بات آپ کہتے تھے کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں میں صرف ایک بزارشات آپ سن لیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کلچر پی ٹی آئی نے متعارف نہیں کرایا جس کے پر الزام لگا رہا ہے پھر نواز شریف اور بٹو آپ نے فول کیا اچھا سن لیجئے اچھا ہم نے کسی کو چور اگر کہا تو چور کیلئے مجھے کوئی اور معلومیں بتا دیں کسی نے چوری کیا ملک کا پیسہ لوٹا ہے تو اس کو چور نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے مجھے یہ لفظ ہوتا رہے میں خان صاحب کو کرنے کر دوں کہ نیکس ٹائم آپ چور کی جگہ یہ لفظ ہے چھلے آگے آپ کا پیسہ مولانا صاحب اب آپ ڈسو بھی کیجئے گا مولانا صاحب اب آپ لوگ خان صاحب کو چور چور کیوں کہہ رہے ہیں وہ بدلے لے رہے ہیں کہ جب وہ آپ کو چور چور کہتے ہیں تو آج دیکھو آپ لوگ صاحب بیٹنے کو تیار نہیں ہیں میرے خیال سے اس موقع محل کے مناسبت سے جس طرح اسرار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بجائے چور کے کوئی اور لفظ ہمارے دکشنری میں ہماری لغت میں نہیں تھا اس لئے ہم نے چور کہا کیا چوری اس بات کی ہوتی ہے کہ توشہ خانہ تک نہ چوڑا جائیں کیا چوری اس کے علاوہ پورے ملکی معیشت کو تباہی کے دھانے پر کڑا کر کے ملک کو تباہ کرے اس کو بھی ہم چور لیکن ہم نہیں کہتے ہیں ہمیں تعذیب سکھائی گئی ہے ہمیں اخلاق سکھا گیا ہے سیاست ہمیں ہمارے اکابرین بزرگان ہمارے سرسدانوں نے ہمیشہ ہمیں عدب سکھا ہے نہ ہم نے کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں اور نہ ہم استعمال ہونے دیں گے معذرت کے ساتھ پرائم منشٹر کے ہاؤس کی ساری گاڑیں نلام ہو رہی ہیں ہم خاموش ہم ان کو کیا الفاظ کہیں ٹھیک ہے اس لئے کہ تبدیلی ہے تبدیلی کے زمرے میں اس کو لا رہے ہیں ملک کو تباہی کے دھانے پر کڑا کر کے ملک کو تباہ کر دیا گیا معیشت تباہ ہو گئی عوام پریشان ہر طریقے سے جو بدتہذیبی بداخلہ کی کا جو بازار گرم رکھا گیا اس کے بعد تو شیخ خانے تک ہم چلے گئے کہاں کہاں یہ حضرات کہاں کہاں دفاع کرتے رہیں گے واقعہ اس کے باوجود چور کے لفظ کہیں غلط لفظ کہیں میرے خیال سے نئے نسل کے لئے آنے اولینوں جوانوں کے لئے ایک انتہاہی بدنما کردار اور ان کو ایک غلط سبق سکایا جارے جو کہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے اور ہماری روایات ہماری ثقافت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور نہ کہ سیاست کے اندر اتنے غیر شائستہ انداز ہوتا ہے ہمارے قابلین اس ملک میں چرتر سال ہو گئے الحمدللہ مخالفت تنقید برای تنقید یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے لیکن یہ جو جاریحانہ انداز کیا یہ کوئی کرکٹ کا میدان ہے کیا کہ آپ کے انڈیا سے کوئی میچ کیلہ جا رہا ہے کہ آپ ایک دم اس طرح کے کیانا میں گردان گردان کر کے کہ چور ہیں ڈکیت ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں خالفت آپ کا حق ہیں حمایت عوام کا حق ہیں تنقید آپ کا حق ہے اس طرح آپ کا حق ہے لیکن آپ کے بچے آپ کے خاندان آپ کے انداز اللہ سے کیا سکھے گئے دو جملے ایک جمعہ کہتے ہیں نا مولانا فضل مولانا فضل ایمان صاحب نے بہت سی تقریر ہے ایک تقریر کا میں چھوٹا سا نکتہ ایمان صاحب نے بھی نہیں چھوٹا ہوں کہ میں ہم زمین اتنی گرم کر دے گے ان کی تتلیوں کے پر جل جائیں گے لیکنہ خوبصورت جملہ ہے خوبصورت جملہ خوبصورت جملہ مانگت جانے خوبصورت جملہ مانگت جانے مانگت جانے مانگت جانے آپ کو تدہ محشیت کا آپ کو محشیت تو عدد میں بھی نہیں بتا میں بتا رہا ہوں سر وہ کس کو کہہ رہے تھے آپ لوگ کس کہ لے ملانا فضرحمن صاحب نے جو جملے استعمال کے آج بھی میں ان تمام جملوں کی تائد بھی کرتا ہوں اور برملہ امان صاحب علمہ وسلم اس کے سلام پیش کرتا ہوں برمان کے جملے کو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے الفاظ کو میں سلام پی ان کی فساد ان کی بلاغت کو عمران صاحب کو تو یہ الفاظ یہ جملے بھی نہیں آتے سوال چور چور کے اچھا گیا صاحب خطاق لمجھے اس کو ایکسپلین کرے نا یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے مولانا صاحب مولانا فضل عمان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ملک و خدا کی خدا را ملک و تباہی سے بچاؤ اور اگر اس طرح زور زبردستی سے سیاست کرو گے ہو سکتا ہے وہ دن آج جو کہ وہ دن آج آگے سیاست کے لحاظ سے الحمدلہ جمہوری انداز جمہوری انداز سے بدلہ نہیں ہے تباہی میں ان کے سامنے بولوں گا تو مجھے عجیب سا لگے گا کیونکہ ان کا علم مجھ سے بڑا ہے لیکن جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے پر خواہلی الزام ترہا چلی ان جائز نہیں چلی امدہ بی بی گیس مہنگا ہو گیا اور سنتوں کو گیس دینا آپ کی حکومت نے بند کر دی ہے آپ کا کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس بڑی مشکل سے دیں گے اور گھریلو صارفین کا یہ حال ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں اس پاکستان کی وہ خانہ خانے کیونکہ ٹائم پہ گیس پہ اپنا کھانا بناتی ہیں اس کے بعد دوبارہ چاہ بنانے جاتی ہے تو گیس کھتا تو پھر جب عام آدمی کو گیس نہیں ملے گی اور پھر ریٹ بھی بڑھائے جا رہے ہیں آہ سویس سادسان گیس نے کہا ہم مزید گیس مہنگا کریں گے تو پھر سنتیں بند کر دے سنتکار آپ کو پتہ تھا کہ ملک میں گیس نہیں ہے دیکھیں ماضی کی حکومت میں نہیں ڈالیئے کا اب آپ کو چھے ماہ ہو گئے آپ کو پتہ تھا سنگا گے سردیاں آرہی ہیں جی سب سے پہلے میری بات کہوں گی کہ پولیسیاں بنے گی اس کے لیے کب بنے گی ابھی بنے گی اور دوسری بات یہ کہ نہیں پولیسیاں بن رہے گی اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف گیس کی بات کریں یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا مطلب لوگ خودکشوں پہ مجبور ہو گئے نہیں نہیں وہ آپ اس کے زمیدارہ آپ اس کے زمیدار آپ لوگ ہیں حکمران ہیں اگر لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں تو پر اگر لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں تو پہلے میری بات ایک بات سنے آؤں ملک اس مہنگی ستا پر کون لے کر گیا چلے خان صاحب لے کر آئے خان صاحب لے کر آئے اگر چیزوں کو سمیتنے کے ٹائم لگے گا اگر آپ کو ایک ایلکشن آگیا ہے ایلکشن کے بعد آپ کریں ہمیں تو سال کی ملکشن کے لیے بھی یہ لوگ چھوڑ مچا رہے ہیں جس طریقے سے مچا رہے ہیں ملکشن کے لیے ملکشن کے لیے میں آپ مجھے one by one ریلیف باتا ہے کہ ہم نے آتے ہی یہاں 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 آوام کو ریلیف دیا سب سے پہلے آتے ہی تو آپ یہ دیکھیں کہ فلیڈ کی صورت ہے حال تھی قدرتی آپ کا ٹھیک ہے کیا دی ایک فلیڈ کو سندھ حکومت کے فیکٹسن فگر میں آپ کو بتاؤں آپ کو تو شاید نہ بتاؤں گے نہ بتا دیتا ہوں سندھ حکومت کےتی ہے ستر ہزار لوگ متاثر ہوئے جس پر ہم نے چھ ہزار راشن کے بیک تقسیم کیے یہ ضرور نہیں ہے یہ غرق ہے یہ غرق ہے بلکل غرق ہے ایک قروب اسوی لاک متاسر ہے سن سن میں نے سن کی بات کر رہا ہوں نہیں آپ کو میں آگئی آپ کی جو ویب سائٹ ہے سن دکومت کی وہاں سے آپ کو ملک دیتے سب میں آپ کو ایسی لگے لگا میں آپ کو بتا دیتے ہیں جتنے متاسر یہاں آئے تھے اسکولوں میں ٹھہرہے تھے کیوں اسکول میں ٹھہرہے تھے ہمارا کیا؟ بچوں کو چھتی کروا دیں آپ لوگوں نے میری بات کس نے ان کی کی رکھوڑا ہے؟ کس نے کی کی? کی اس کی کی رکھتی؟ آپ نے کی بھی ایک دیا تیجنگ کی کہا مجھے آپ بتاینے آپragناہ منت pill cherche رکھوڑا ہے آپ مجھے دینے ہوں کس کس یا فیک حال د رکھوڑا تیجنگ کی کهاอрал ایک شوقرم Tôiudge دیتا ہ archive فکر tube لے کرna نگ چلایی نہیں میں آپ مجھے بتاینے ہ உ стороны یہ حادی شہق پہر ہوتا ہے مرتزا وحاف صاحب اتنے پانی میں کھڑے ہوئے تھے لوگوں کے لیے آپ نے نہیں دیکھا یہ تو فتسیشن کروانے کے لیے آپ نے کھڑے ہو جائیں گے نہیں 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 ناسر شاہ صاحب نہیں میں آپ سے جواب پوچھنا ہوں چلکہ آپ میں بتاتا ہوں دلیریوں کا حصہ میں بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو ریپورٹ دیں گا آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں انہوں نے بات کی پر فورمس کی یہ پندرہ سال سے سندھ پر بیٹھ رہے نا سار ہماری سال سے پہلے گی اب آپ گریبانوں میں پہلے گی اور بہت سا رہنموں میں سندھ میں پہلے گی اگر سراس دورانی سیاز برد اور نام آپ کو گنوا دوں گا اب جی آپ یہ بتائیں تینٹ سٹی کہا ہے آپ کو نہیں بتائیں کیطے ہیں میں نہیں بتائیں آپ بتائیں بی بی آپ غمران ہیں آپ میری اسلاح کریں آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان ان شہروں میں تینٹ سٹی ہے اتنے لوگوں کو نے ریلیف دیا اتنے لوگوں کو اندریات دی ایسی سلسلے کو سمیٹنے کے لئے کیا ہے ایک طرف آپ دفاع کو پولیس دیتے ہیں ایک طرف آپ دفاع کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں پولیس کے لوگوں پر اعتماد ہے اقتدار کے لئے تو ان کو پر چھپ کر کے بیٹھنا چاہیے تسلیم کر لینا آپ غلط بات کر رہے ہیں اگر لوگ ان کے پاس ہیں ان کو رزلٹ معلوم ہے تو پھر چھپ کر کے بیٹھیں پھر انتظار کر لینا میں بلدیاتی الیکشن کے بایلے سے ان کو کلیر کر دوں کہ جن ازلا کے بلدیاتی الیکشن انہیں ملتوی کیا وہاں سالاب کی کوئی صورتحال نہیں ہے کلاچی حدرباد ان جگہوں پر کوئی سالاب کی صورتحال نہیں ہے کیونکہ تسلیم کر رہے ہیں اس کے لئے اگر نے انہیں ملتوی زمان کر رہا ہے وہاں ہوں چکا ہے دہی اور شہری علاقوں میں آپ نے جا 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 چکی دیا جیگ چکی ہے وہاں آپ کر رہا چکی ہیں جن لکل بولیس کے جن کانسیس میں الیکشن ہونے وانا سالاب کی کوئش بڑھتا ہے وہ صرف بھاگی ایس لئے رہے ہیں کہ ان کو پتا کہ ان کے ساتھ بی بی میں نے آپ کو یہ سب کو ملک کر رہی ہے پلیز آپ جو بھی بات کر رہی ہوتی میں غلط کر رہی ہیں صحیح کر رہی ہیں آپ کا حق ہے بول لے کا اور میں سیدہ آسان کا ٹوپینل کا میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ ان کو سب کو پتا پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پر سارے الیکشن لڑکے دیکھے اور جو حال ان کا ہوا ہے وہ سب کے سامنے اور اس کے باوجود بھی یہ گھبرا کیوں رہے ان کو گھبرات یہ ہو رہی ہے کہ جو چند سیٹے ہمارے پاس ہے جو اسیمبلی میں اگر ایلیکشن ہو جاتا تو شاید ہم دوبارہ یہ بھی ریگر نہیں کر سکتے اور پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پندرہ سال کا کوئی جسٹیفکیشن نہیں دے سکتی اٹھاوی ترمین کے بعد جس کا کریڈٹ دے لیتے ہیں سارے سورے کے پاس اختیارات موجود تھے مجھے بتا دے انرجی کی شعبے میں پیپلز پارٹی نے پچھلے ڈس سال میں کیا 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 ایلوکیشن اور بجٹ جتنے ہوئے میں سیمبلی کا پولا ریکوارڈ آپ کے سامنے یہاں لاکے رکھ دوں گا پچھلے پندرہ سال میں مجھے سال میں کیجئے گا میں لاس میں کیونکہ اقتدام کی طرف ہم جا رہا ہوں باری صاحب مجھے یہ بتائیے خان صاحب کی عادت ہے وہ بتاتے ہیں بولتے ہیں بڑے بڑے شاہنہ انداز سے آتے ہیں پھر وہ واپس اپنی سٹیٹمنٹ سے ہو جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تاریخی جلسہ عام ہوگا اور جلسہ کریں کہ آپ گھر آ جائیں گے دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے ابھی خان صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ چھبیس تاریخ جو قوم وہاں پہنچے گی وہاں وہ اپنے لاعامل کا اعلان کریں گے اب اعلان ہمارا پوائنٹ کیا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے وزیراعظم کو ہٹا کی عمران خان کو وزیراعظم بنا دے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کروا دیں نہیں نہیں خان صاحب نے کہا ان کو جب کروانے کروائیں نہیں نہیں خان صاحب کی پرسوں کی سٹیٹمنٹ ہے سر میں جو گزارش کر رہا ہوں میں آپ کو اپنا پی ٹی اے کا افیشل مطالبہ آپ کو بتا رہا ہوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کو اٹھائیے اور عمران خان کو وزارت حظمہ دے دیں ایسا نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے عوام کے پاس جائیں کیونکہ یہ جماعتیں ساری جبانتے مل کے بھی بائی الیکشنز میں عوام نے ان کو ریجیک کر دیا اور ان کی پولیسز کو ری بس ان سے نائنٹی ٹو پر آپ کے ڈیفولٹ کا خرچہ چلا گیا اللہ نہ کرے میں پھر کہہ رہا ہوں میرے موں میں خاک اگر اس ملک کو چھوڑا تو ہم لوگوں کی سیاست کہا جائے گی چیک ہے آپ کی جائے گی ملک ہے آپ کا پوئٹ دے گا اگر ملک ہے تو ہم سیاست بھی کرتے رہیں گے ہم اقتلافہ رائے بھی رکھتے رہیں گے پی ٹی اے کا آپ کے الزام ہے کہ آپ لوگوں کے تلوں میں تل نہیں ہے آپ نہیں چلا پا رہے تو الیکشن کال دیں اسرار عباسی صاحب کے ریفرنس میں میرے پی ٹی اے کو چیلنج ہے بلدیات کے لئے جتنی یہ تھرپ رہنا میں کتنے ہلکے سے دکاز جائن کے پاس آج تک امیدوار ان کو نہیں ملے کتنے گنوا ہوں چیلنج ہے ٹیبر میں بھی بتاتا ہوں کتنے گنوا ہوں بسم اللہ کریں ان کو اپنا باکر جی 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 جس کو ایک یو سی میں چرمین وائس چرمین کے لئے بندیوں میں ملے اور دعوی اتنے بڑے کرے کہ ہم گروہ بیلٹی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہاں کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کے یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ جس چیز کو اچھا سمجھتے بہتر سمجھتے ہو سکتے وہ آپ کے لئے شر ہو جائیں ہم اور کبھی ہے سمجھ جس کو آپ شر سمجھتے اپنے آپ کے لئے وہ بہتر ہو جائے ہم لہٰذا جذبات سے کام نہ لے وقت کا انتظار کریں بلدیاتی الیکشن کے لئے کل بھی ہم تیار تھے آج بھی ہم تیارے اور کل انشاءاللہ فیس اللہ آنے والے اور ہم اس کے لئے تیار ہماری تیاری مکمل ہے ہماری تیاری مکمل ہے لاسٹ ایک جب نیا سے بھی ان کے یہ تصحیل کیونکہ انہوں نے دوسری دفعہ غلط بیانی کی جگہ کو دوسری دفعہ رہا ہے اور یہ اے لے پروگرام کی لئے میں چالننج کرنے کر کے جا رہا ہم کراچی میں سب سے بڑا یونین کانسلس پر امید بار کس کے پاکستان تحریکی انصاف کے دوسری دو سترہ یونین کانسلس پر امید بار ہیں ای 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 تک ہی نہیں نا ان کو چھوڑی ان کو باز نہیں ان کے اتیانیوں کی بات کرتے ہیں جنرلللللللہ سیکریٹی کون ہے ک answering آپ کے پیٹی آئے کے جنلسکی ڈویجن کا فون سیفر امان سیفر امان آپ نے اینے سو دو بیالیس پہ مجھے ثابت کر کے سوراپ کو ٹاون یو سی ایٹ پہ یو سی 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 پہ یو سی سکس پہ یو سی سکس پہ سیفر امان سارا کہتا ہے اگر کوئی امید باز پر آگا میں امید باز پر آگا ارے آپ نے بیری غلط جینیا کی امال انسا اور جنبات علی مدرشن کرتا ہے میرے آپ سے کہہ رہوں علی مدرشن کرتا ہے پیٹی آئی کے ہیں علی مدرشن کرتا ہے مثال امکم کے بھی جوالرہ اور دو سو پیٹیو سارٹی کیا اپنی حسنی میں انہیں کھتا ہے وہ ہم بھی ختم ہوگے ہم دو رہا پینک میرے پینک میرے پینک میرے دوست ہیں آپ نے جن حرام حبابی مدرشن کے بچوں میں ان کے پر کوئی سیاست نہیں ہے مدرشن کے پیٹی آئی جمبرا کرتے ہیں اس کے پر کوئی سیاست نہیں ہے سب سے پہلے تو میں اپنے اسرار عباسی بھائی میرے بڑے اچھے اور پرانے دوست ہیں سر انہوں نے میرے میں عذاب رہا ہے میں پہلے اس کی وضاحت کروں اسرار بھائی میں تو حقائق پر بات کروں گا کیونکہ آپ ہیں شریف آدمی اور بہت اچھے انسان ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو آئی ناکامی ہے اس کی وجہ ہی ہے یہ کہ آپ جیسے نظریاتی لوگوں کو نگرانداس کیا گیا ہے آپ سنسر لوگ ہیں کھیکے اگر آپ جیسے لوگوں کو شامل کیا جاتا تو سندھا ہوتا مندینی لگتی اچھا میں نے سب کی مضمت کیے میں نے سب کی مضمت کیے میں نے سب کھانا نہیں کہا میں نے ایون فیلی ریفرنس بھی کا ہے اور میں نے سویس اکاون بھی کا ہے میں نے پاکستان پی پر پارٹی کو بھی کا ہے میں نے پی دی ایم کی مشترک حکومت کو بھلا گا ہے کہ بھائی عوام کا کوئی سوچ رہے ہیں میں نے پاکستان تحریک انصاف کو کب غلط کا میرے بھائی اس چیز کی تھوڑا سا اور وزادت میں وزادت سے ان کے ان جملے دے جیسے درنا ناکام ہوگا میں دیکھیں ایزا صاحبی آپ کا کام کیا ہے ایزا صاحبی آپ کا کام کیا ہے ایزا صاحبی عوام کیا رسپانٹ دیتی ہے عمران خان کو اور ہم اس کو بھی رکھ رہے ہیں میرا تو صرف یہ دیکھیں سری جان بھی کے ساتھ میرا بہت احترام کرتا ہے اور یہ کراچی کے ان صاحبیوں میں سے جنہوں نے بڑے مشکل وقت میں کراچی میں ازالہ نے صاحب کی جو بڑے مشکل قام تھا یہی لفظ میں اسرار بھائی کے لئے کہتا ہوں کہ اسرار بھائی نے ان طور میں پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں دفاع کیے جب متحدہ عروض پر تھی اس طرح کے اگر نظریاتی لوگوں کو اگر پاکستان تحریک انصاف نے انداز کیا تو سندھ میں منڈی ہی لگنی تھی اس کے لئے میں اپنے بھائی کی ایک اور بات یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھرا کہا ابھی میں ان کی بات کو فرس کرتا ہوں اگر اس وقت سندھ کے دوسرے مرے کے بلدیاتی لیکشن ہوتے ہیں میں بھی دعوے سے کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف جیدے گی میں نے آپ کے پچھلے پروام میں بھی یہ بات کی یہ نہیں کہ اسرار بھائی بیٹھ رہے ہیں تو میں ان کے موں پہ بات کر رہا ہوں میرے پچھلے پروام کا سندھ کے دوسرے مرے کے بلدیاتی لیکشن ہوتے ہیں آج ہو جائے کل ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف جیدے گی میں خوش نہیں میں حقائق کی بات کروں گا لیکن چھبیس تاریخ کا انکہ درنا جلسہ مجھے ناکام نگر آ رہا ہے میں تو حقائق پہ بات کروں گا چلید کیوں گے اچھا بہت سندھ کے بات کروں گا اگر زیشان تحریک انصاف جیدے گی ہم نے پچھلے تجریح میں کہا ہے یہ بات چلید زیشان صاحب سندھ گئے آپ نیکس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو ضرور موقع دے گے پروڈیسر صاحب کہے رہے اقتدام کر لیں اسی امید کے ساتھ کیمرا بو شادو آباد رہے مجھے عزاج دوسرین کو اجازت دیجئے ملاکہ دوگنے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ